اسلام علیکم آج ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں میپل لیف سیمٹ فیکٹری کا دعوت خیل میں موجود ہے جی ان کا پلانٹ تو یہاں سے پہلے میں ذرا خریت سے گزر جاؤں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاؤں کی نیچے یہ جو ہے سامنے آپ کو جو نظر آرہا ہے یہ اس کا اپنا پاور ہاؤس ہے یعنی کہ یہ فیکٹری اپنی جو بجلی ہے وہ خود پیدا کر رہی ہے دریائے سندھو یہ جو آپ کو سامنے پہاڑی نظر آرہی ہے اس کی پرلی طرف سے وہ جو بلیک پہاڑی نظر آرہی ہے اور اس پہاڑی کے درمیان سے گزرتا ہوا ماری انڈس کی اوپر سے کالا باگ کے ساتھ اور اس طرح یہ جا رہا ہے تو یہ جو پانی کے بارش والے جو نالے ہیں وہ اسی میں سے جا کے دریائے سندھ میں جا کے گر جاتے ہیں یہ نزدیک سے بھی میں آپ کو پاور ہاؤس دکھا رہا ہوں تو یہ سارا جو ہے نا ان کا پاور ہاؤس ہے اور اب اس کا یہ دیکھیں یہ سیمٹ پلانٹ ہے یہ اب ہم اس ریلوے کی پھاٹک کی اوپر آگئے ہیں یہ سیمٹ پلانٹ کا پھاٹک بنا ہوا ہے یہ اب جب سم کا جا رہا ہے یہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سی چیز سیمٹ میں استعمال ہوتی ہے اب آپ کو اگنا دور وہ سامنے پلانٹ نظر آ رہا ہے تو یہ پہلا پلانٹ تھا ان کا سیمٹ کا تو اس کی انہوں نے نیلامی کر دی تو یہ سیگل برادر نے خریدا تھا اس وقت یہ پلانٹ تو پھر انہوں نے اس کو وائٹ سیمٹ یعنی کہ بنانا شروع کیا اس پلانٹ میں اور گری پلانٹ جو ہے انہوں نے پھر یہاں پر منتقل کر دیئے تو یہ جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے تو یہ ایک تو یہ سامنے نا یہ ادھر سے پائپ آ رہے ہیں تو یہ پائپ جو ہیں یہ پاور ہاؤس سے آ رہے ہیں اور ان میں کیبل آ رہی ہے کیبل آ رہی ہے اور یہ سامنے جو ہے یہ کنویر اس کو بولتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ دور سے آ رہی ہے کنویر پہاڑیوں کے اندر سے اور یہ آگے جا رہی ہے جناب وہ وہ سامنے والے پلانٹ میں تو کیونکہ پہلے جو تھا مٹیریل وہ ڈمپر کے ذریعے پہاڑیوں سے یہ لات کر لاتے تھے تو انہوں نے پھر حساب لگایا تو وہ جو ہے وہ مہنگا پڑتا تھا اور یہ اب وہ بیلٹ کے ذریعے جو مٹیریل جا رہا ہے تو یہ ایک دفعہ ان کا خرچ ہوا ہے تو یہ اب وہ ان کو جو ہے نا سستہ پڑ جاتا ہے اس لیے انہوں نے پرانے پلانٹ کو بھی جو مٹیریل بھیج رہے ہیں وہ بھی اسی کی ذریعے جا رہا ہے اور نئے پلانٹ پہ جو پہاڑی علاقوں علاقے سے آ رہا ہے تو وہ بھی انہی بیڈ کے ذریعے آ رہا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نیچے اب انہوں نے اپنا سولر والا جو ہے نا سسٹم بھی لگا لیا ہے یہ سامنے آپ کو نیچے ساری پلیٹیں نظر آ رہی ہوں گی وہ دور تک وہ سامنے پرانا پلانٹ نظر آ رہا ہے ان کا اب یہ وائٹ پلانٹ یعنی کہ یہ سفید سیمٹ جو میپل لیف کی آپ دیکھتے ہیں یہ وہ ہے یہ اب سامنے آپ دیکھیں یہ سارا ان کا نا سولر سسٹم لگا ہوا ہے ٹوٹل انہوں نے پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں یہ اس سے بھی اپنا کام چلاتے ہیں اب وہ میں گھوم کے ادھر آ جاتا ہوں تو یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں نا سیمٹ والے یہ اس کو سیلو بولتے ہیں سیلو اس کے اندر سیمٹ سٹور ہوتا ہے جو پورٹر شیپ میں سیمٹ آتا ہے وہ اس کے اندر سٹور ہوتا ہے اور یہ سامنے جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو بولتے ہیں پیکنگ پلانٹ سوری پیکنگ پلانٹ بھی اور لوڈنگ یہاں پہ یعنی کہ گھٹو کے اندر اس کو پیک کرتے ہیں اور یہیں پھر نیچے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں ان کی اوپر جو ہے نا یہ ان کی لوڈنگ ہوتی ہے تو اب یہ ان کے یہ سامنے آپ کو چار سیلو نظر آ رہے ہیں تو یہ اس کے اندر جو ہے نا پورٹر شیپ میں جو سیمٹ بن جاتا ہے وہ اس میں آ کے سٹور ہو جاتا ہے اچھا اس کے بعد پھر آگے جا کے میں اگر ان کا کوئی مٹیریل نظر آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں آہ تو یہ دوسری طرف جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے تو یہ ہوتا ہے سیمنٹ پلانٹ کا پری ہیٹر پری ہیٹر سے ویسے بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ پری ہیٹ کرنا یعنی کہ ابتدائی سٹیج پہ گرم کرنا لیکن ابتدائی سٹیج پہ جو یہ اس مٹیریل کو گرم کرتے ہیں وہ بھی آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ اس میں اٹھارہ سو سنٹی گریٹ پہ جو ہے وہ مٹیریل کو گرم کرتے ہیں اس سے آگے پھر کلن آ جاتا ہے جہاں اس کو غالباً تین ہزار پینتی سو پہ جا کے ہیٹ دیتے ہیں تو وہ بالکل جو مٹی والا مٹیریل ہوتا ہے نا وہ پگر کی لیکوڈ شیپ میں آ جاتا ہے آگے پھر اس کے کولر لگا ہوتا ہے جس میں وہ آ کے گرتا ہے اور وہ اس کو تھنڈا کرتے ہیں تو وہ پھر رونوں کی شکل بن جاتا ہے یہ سامنے جو آپ کو یعنی کنویر نظر آ رہی ہے اور آگے ایک گول سا موت کے کونے کی طرح نظر آ رہا ہے یہ کلنکر سیلو ہے وہ جو گول گول شیپ میں بنتا ہے تو اس کو کلنکر کہتے ہیں یہ تو وہ آ کے اس کے اندر سٹور ہوتا ہے اور اس سے پھر آگے وہ سیمٹ مل میں جاتا ہے وہ کلنکر جو ہے وہ پھر آگے سیمٹ مل کے اندر جاتا ہے سیمٹ مل کے اندر اس کلنکر کی پسائی ہو جاتی ہے اور پسائی کے بعد جو ہے وہ ان کلنکر سیلو میں آ جاتا ہے وہاں سے پھر پیکنگ پلانٹ کے اندر جا کے وہ پیک ہو جاتا ہے اور پھر آگے لوڈنگ کمرہ لہتا ہے تو اس کے اندر جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ دو مین ایٹم استعمال ہوتے ہیں ایک کو بولتے ہیں کلے کلے جو ہوتی ہے وہ جس کو ہم سرخ مٹی بولتے ہیں جس طرح یہ آپ کو زمین کی اوپر سرخ مٹی نظر آ رہی ہے یہ سامنے آپ دیکھیں تو یہ کلے ہے اس کے بعد یعنی 50% کلے اور 50% جو ہے اس کے اندر لیم سٹون استعمال ہوتا ہے لیم سٹونوں جو ہے وہ مخصوص پاڑیوں کے اندر ہوتا ہے جس طرح یہ پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سخت پتھر ہیں وہ تھوڑا نرم پتھر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں لیم سٹون تو لیم سٹون اور کلے یہ مکس ہوتے ہیں اور جو میں نے آپ کو ٹرک کے اندر دکھایا تھا اس کو جپسم بولتے ہیں وہ تقریباً 7% جو ہے اس کے اندر جپسم اور پھر ایک پتھر ہوتا ہے وہ بھی مخصوص علاقے سے ملتا ہے اس کو ایرن اول بولتے ہیں ایرن اول تو 3% جو ہے وہ اس کے اندر ڈلتا ہے سب سے پہلے یہ کلے اور لیم سٹون کوئی کٹھا کر کے اس کی پسائی کر لیتے ہیں پھر پیسنے کے بعد اس میں آ جاتا ہے پری ہیٹر میں اب وہ کیونکہ نیچے لگا ہوتا ہے کلن جہاں پہ وہ فل ہیٹ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آئے گا یہاں سے پری ہیٹر کے اندر وہ اوپر سے یعنی کہ مٹیریل کو پھینکتے ہیں تو کلن والی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ اسی پری ہیٹر کے اندر جاتی ہے تو یہ اس کو اٹھارہ سو سنٹی گریٹ تک جو ہے پکا دیتا ہے اس کلے اور لیم سٹون والا جو مٹیریل ہوتا ہے پسا ہوا بلکل پورٹر شیف میں اس کے اندر یعنی کہ وہ اس کو پکا لیتے ہیں پھر وہ سیلو میں آ جاتا ہے اپنا سوری کلن میں آ جاتا ہے کلن سے پھر کولر میں آ جاتا ہے کولر سے کلنکر سیلو کلنکر سیلو سے پھر سیمڈ میل جہاں پہ اس کی پسائی ہو جاتی ہے پسائی کے بعد وہ لوڈنگ اور پیکنگ میں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو ساتھ میں آپ ہماری یہ حصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب اور لائک بھی کر دیا کریں میں چاہوں گا آپ سے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ